اتنی چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ اچھا سوچو اچھا بولو اور اچھا کرو اتنی چیزیں اگر تسی اپنے جیون چپنا لئی ہیں کہ میں جدوی بولنا ہے اچھا ہی بولنا ہے کیونکہ بندے نو بولن لگے پتا ہی ہوندہ ہے کہ جو میں بولنا ہے چاہے مزاق چاہے بولنا ہے دا اگلے تے اثر کی ہوندہ ہے کہ یہ برا دیکھیا بندہ اپنی جیون دی کھانجتاں مٹالاندہ بول کے پر اگلے دے دلتے ادھا ہی سٹ ماردہ ہے کہ وہ بچارہ ساری زندگی وہ گلہ سوچ سوچ کے دکھی ہوندہ رہندا ہے ہوندہ اگر نہیں ہوندہ اس لئے تو ہنو بھی پچھا گئے کہ تسی جارہ آپ سوچ کے دیکھو کہ جنی تو اڈی عمر ہے کدی نا کدی کسے نا کسے نا کسے نا کسے نا ایسا بول تو ہنو ضرور بھولیا ہوئے گا جیڑا آج بھی تو ہنو یاد آندا ہے تا تکلیف ہوندی ہے ہے کوئی دل عجیب جیڑا کوئے ہاں میں ادھا بول کدی کسے نے منو بول لیا سی کیاہے میرے کسے سجن نے مطر نے رشتے دار نے آنڈی گوانڈی نہ یا کسے نے بھی ہاں ادھا بول بول لیا سی کہ آج بھی منو او یاد ہے کہ ہاں اونا منو آج بھی سوچنا ہے تا تکلیف ہوندی بولو ہے کہ نہیں ادھا بول دسنا نہیں ہے کسے نے پر ہم ہی تا پرسک دیو ہاں ادھا نگل ہے کنے سال ہوگے انہوں بول بول لیا ہے پر او بول کدیف سیگا کہ اج بھی تو انو یاد آندا تا تسے دکھی ہو جاندی ہو اسی لیے تا کہندے نا کہ استر ششتر دا جکھم تا پر جاندہ ہے پر جوان دا جکھم نہیں پر دا استر ششتر مطلب تیر تلوار نال دتا جکھم تا پر جائے گا پر جوان تو جڑا بندہ جکھم دن دا نا کسے انو ادھا دیلتے سٹ لگ دی ہے کہ بندہ برا ہو جاندہ مرندے کنارے ہوندہ تامی نہیں بول دا اور آپ سوچو اس چیزا آپ تسی بیچار کرو کہ اگر کسے نے میرے برا بولیا سی اج میں انو یاد آندا ہے تا میرا دل دکھی ہوندہ ہے اور اج بھی جدو یاد آندا میرا دل دکھی ہوندہ ہے تا میری اندروں کیڑی انرجی ہو دے ال جاندی ہے بری کیوں نا میرے برا کیتا ہون جدو میری اندروں بری انرجی ہو دے جانی ہے تو کدھی خوش رہی نہیں سکتا ہون جے او دا بول چاہے پانچ سال پہلا دا بولیا اج میرے دل دکھا رہا ہے تا میں اپنی زندگی چے فیصلہ کر لما کہ میں کدھی اپنی جواب تو ادھا دا بول کسے انو نہیں بولنا کہ او دا دل دکھے کروں گی جنی بچے چونکہ اے تا یاد آندا کسے انو نہیں برا بولیا سکتا ہوں اور اگر یاد تاکھو میں دنیا نو برا بولیا سکتا ہوں جیڑا اوندہ نو آجی یاد ہوئے گا جدا سوچو ہون جدو کسے انو یاد آندا تو اڈا دل دکھے ہوندہ ہے او سوچ کے تا جیڑے بول تسی کسے انو بول لے ہونگے تا او دے دل نو خوشی ملتی ہوئے گا آجی یاد کر کے وہ بھی دکھی ہوندہ ہوئے گا کیونکہ جدو اندر سمجھ لو کہ ادنا ہے کہ ایک کاردے اندر آگ لگی ہے تو تو تمہیں نکلنا ہے آگدہ ایک کاردے اندر تسی اگر بطی لائی ہے تو تو میں کہیں اٹھنی ہے یعنی کاردے اندر جو چلنا باتاورن چوہی پھیلنا ہے بولو سمی دیوک نہیں یہ کسے کاردے میں چلے گندگی پری ہوئی ہے نا او دے آلید والے کیڑی خوشبو ہوئی ہے یا بدبو ہوئی ہے جو اندر ہونا او دے مطابق جو اندر فل رکھے ہوئے ہیں تو او دے مطابق خوشبو ہو نہیں ہے یعنی جو کاردے اندر ہونا باہر او ہی پھیلنا ہے اسی طرح جدو کوئی تو انہوں برا بول دا ہے تو آڈے اندروں گل یاد کر کے دکھ پیدا ہوندہ ہے او تے گصہ آندہ ہے تو آڈے اندروں او انرجی نکل دی ہے جڑی او دے تک بھی بہنچ دی ہے اور او دے نہ ہو دا جیور بھی دکھی ہو جاندہ ہے تو ہن تو آڈے بولے ہوئے بولنا دی انرجی تو آڈے تک بھی باپس آنی ہے اس لئے اے بیچار کر لیے کہ جے میں چندہ آنڈا سما میرے واسطے خوشیاں پریہ ہوئے تاج تو میں کسی نہ برا نہیں بولنا چاہے مزاق ہوئے چاہے کس طرح بھی ہوئے میں برا لفظ نہیں بولنا میں کسی نو دل دکھانا بچن نہیں بولنا اور ساں نو بڑی حیرانی ہوندی ہے سوچ کے اے دیکھ کے کہ کئی انہی انہی عمروں نا دی ہو جاندی ہے یا اپنے آپ نو کہنے کہ میں بڑی پوستے بیٹھایاں تکی فائدہ اڈی عمر ہوندہ اڈی پوستے بیٹھن دا جیتے نو اپنے جوان تے ہی کنٹرول ہیں جیتے نو گل کرن دا اس لئے کا ہے نہیں کہ کسی نو بھی اہوں کہہ دے نا تو انہا ہے تنو جیدہ نہیں تو اہدہ تو جوان سوچ کے کھلو کیونکہ جو تسی بولنا ہے نا یاد رکھو جی تسی کسی نو کہوں گے نا تو انہا ہے تو انہا ہے تو انہا ہے تو ایک دن تسی انہی ہو کے بیٹھنا ہے جو تسی کسی نو نرجی پیجنی ہے تو اڈے تک آنی آنی ہے کسی پہاڑ چا جا کے دیکھ دیو نا تسی ایک پہاڑ دی چوٹی تے کھڑ کے جو تسی اوائی دن دے ہو ایکو سسسن ہوندہ ہے کہ نہیں ادھرو جو تسی بول دیو ٹکرا کے اوائی باپس تو اڈے تا کاندھی اے نا سوچو تھلے کوئی کھائی چو بیٹھا ہویا ہے جڑا تو انہو چو باب دے رہی ہے ریپلائی کر رہی ہے اوٹ تو اڈی ہی آواز ہے جو جا بھی رہی ہے اور ٹکرا کے باپس آ بھی رہی ہے کیونکہ اج بھگیان بھی یہ چیز نو سابت کر چکا ہے کہ جو تُو شبد بول دا ہے نا تو برہمند اندر لین ہو جاندے اور اور رٹرن ہو کے آن دے بھی ادھا دی نرجی لے کے کیونکہ تیرے ہی شبد ہے تیرے اندروں انرجی نکلنی ہے تا انہوں نے ادھا دی انرجی لے کے باپس بھی تیرے تک آنے ہی ہے اس لئے سوچو کہ میں کی بول رہی ہیں ہاں اور اے دا ریزلٹ میں نو کو گنے پہنا چاہے میں مزاق چاہے بولا چاہے سیریس لی کیونکہ آگے چاہت پا دو چاہے مزاق چاہے پا دیو چاہے گسے نہ پا دیو سیریس ہوگے پا دیو اگنات اپنا کم کرنے ہی ہے کیونکہ او نیم ہے قدرت دا اسی طرح اے نیم ہے نیم نو ود لیا نی جا سکتا کہ جو تسی بولنا ہے باپس تو ہڈے تک او ارجہ آنی آنی ہے جو تسی کرم کرنا ہے نا او کرم کی تیدا فالتو انو کو گنے پہنا ہے اس لئے اچھا بولو اور اور کی کیا سی اسی یاد ہے کہ نہیں اچھا سوچو اچھا بولو اور اچھا کرم کرنا ہے اچھا کرو اتنی چیزیں ہوا رہے کیا سی اور اتنی اہی چیز ہن دس رہے ہیں ایسی تو ہنو کہ جیونچ تکلیفان دکھ پریشانی ہیں نا تو چیک کرنا ہے کہ دکھ آ کیوں رہے ہیں پریشانی آ کیوں رہی ہیں ہنو کہی ویرا بندہ کہندہ جی میں تو کسینا گلت کر دا ہی نہیں میں تو کسینا مارا کر دا ہی نہیں ہنو بشک شریری کے طور تے بندہ مارا نہیں کر دا ایسی کہندے اپنے بیچارہ نو چیک کرو کہ بیچارہ جو مارا کر دے ہو یا نہیں بھلو زمیں دیوگ نہیں ایک بندہ کہندہ میں شریری کے طور تے جا کے کسینا نہیں لڑھ دا پر منچتا کی برای نا گسانتنا دل کر دا گھڑکوٹ دے ماں پر ہمت ہے نہیں گھڑکوٹ دے ماں پر ہمت ہے نہیں ہو جانتا کہ نہیں ہے ہنو بندے نو کی لگتا ہے میں ہنو کسینا مارا کر دا ہی نہیں ہے ہنو صرف کرنا ہی ہے بچار بھی تیرے اندر مارے چل رہے ہیں تا بچار دا بھی اثر تیرے جیونتے ہو کے رہنا ہے اس لئے مارا کرنا بھی نہیں ہے تا مارا سوچنا بھی نہیں ہے تیرا سمجھنا سارے ہیں کئی میرا دیکھا کسی دا بیجنس چال دا ہے کسی دا کام چال دا ہے دیکھ بندہ بیٹھا بیٹھا سڑھی جاندہ ہے انہوں کیوں مل رہا ہے انہا گڑی کیوں لے لی ایدھے کارچ خوشیاں کیوں آگئی ہیں جیڑا ادنا دے ایرخہ پڑے بیچار اپنے اندر رکھ دا ہے اوڈے کارچ خوشیاں ترقی کدی آئی نہیں سکتی جدو تسی کہن دے ہو نا اے پرماتمہ اے نو ہور دے اے دے رزق جو برکت دے کیونکہ یاد رکھو کہ سب کی خوشی میں ہی آپ کی خوشی ہے اے پوائنٹ یاد رکھنے ہیں بھی جدو تسی کہن دو مینوں خوشی ملے پر دوجہ خوشی کیوں پا رہے ہیں انہوں خوشیاں کیوں مل رہی ہیں تسی صرف اوڈیاں خوشیاں تے نہیں روک لارے یا اوڈیاں خوشیاں انہوں دے کے نہیں سڑ رہے تسی قدرت انہوں جو سندیش پیج رہے ہو کہ انہوں خوشیاں کیوں مل رہی ہیں تا قدرت کہن دی اچھا انہوں خوشیاں نہ لے انہی جلن ہے تا پھر انہوں کدھی خوشی دینی نہیں کیونکہ جنا دوجہ دے چیز انہوں دے کے انہوں سڑ رہے ہیں جدو انہوں ملے گی تا انہوں کنی تکلیف ہوئے گی ایک قدرت سوچ رہی ہے نہیں ہمیں قدرت دا تا جدو قدرت کہے جی کہ تسی کہن دے پرماتمہ انہوں ہور رزق دے ہور برکت دے ہور خوشیاں دے تا رب کی کہن دا ہے اچھا انہوں خوشیاں انہیں چنگیاں لگ دیا سب دے واسطے خوشی مانگ رہیا ہے تا جاؤ پھر ایتی زندگی رو میں دگنیاں تگنیاں خوشیاں نہ پڑ دینا اس لئے سب کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے اے یاد رکھو یہ تا ذرا سوچ کے دیکھنا آئے اپنے آپ تو اس وآل لیلہ نا کہ دہ ہندی ہے اگر نہیں کہ کسے دا کم جادہ ہوئے سادھا کٹ ہوئے تا ایسی اہمی سڑھی جان دے ہیں کسے لوٹری نکلے آوے سادھی نہیں نکل دی ایسی اہمی سڑھی جان دے ہیں کسے نے ترقی کر لے کسے دی پرموشن ہو گئی ایسی اہمی سڑھی جان دے ہیں جدو ایسی سڑھ دے ہیں ایسی اے سندیش پیج رہے ہیں کہ میں اس چیز دے لائک ہینی اس لئے قدرت نے سانو رب نے سانو دینی بھی نہیں ہے جدو ایسی کہن دے ربا اوہ دی پرموشن ہو گئی شکر ہے انو ہور پرموشن دے تا رب نے کہنا ٹھیک ہے تینو انہا پرموشن نا پیار ہے تا لیا میں تینو بھی دندہ ہیں ربا ایسی لوٹری نکلے ہیں انو ہور دے اچھا تینو انہا پیار ہے یا میں تینو بھی دندہ ہیں کیونکہ جیڑی چیز دنسی خوشی نال دوجیاں واسطے کہن دے ہو نا رب سوچ دا ہے کہ انو یہ چنگی لگ دی ہے یہ اوہ دے خوشی میں چننا خوش ہے تا جدو میں انو داؤں گا کننا خوش ہوئے گا پھر رب سانو بھی انہا دینا شروع کر دندہ ہے تا جدو دوجیا دی ترقی میں چیسی سڑی جائیے تا پھر رب کہن دا اوہ دی ترقی نا سڑ ریا ہے مطلب چیز انو چنگی نی لگ دی جیڑی چنگی نی لگ دی ہے انو کیوں دینا جرا جواب دینا ایک چیز دا سا نو جیڑے ماتا پتا صحیح مانے جو پر ماتمانال جڑے ہوئے ہیں جدو اوہ اپنے بچے نو کوئی چیز لیا کے دندے ہے فرض کرو چوکلٹ لیا کے دتی وہ رو سمجھ دے ہوگنے چوکلٹ لیا کے اپنے بچے نی دتی اوہ بچہ دو دوستانال کھیڑ ریا ہے اوہ چوکلٹ کھان تو پہلا چوکلٹ کھول دا ہے اور اپنے نال دے ساتھیاں نو بھی دندہ ہے تو اس لئے ماں باپنو خوشی ہون دی ہے یا دکھ ہون دا ہے جیڑے ماں باپ سہی ہون گے وہ تا کہنے کے سادھا بچہ کے نا اچھا ہے کہ دیکھو دوجیاں دے فکر بھی کر ریا ہے تو ہن تو اڈے منچ کی آنا ہے اے دوجیاں دے فکر کر ریا ہے اگلی بارنو ان ایک دی جگہ دو لیا کے دینیاں ہے تا جی ایک بچہ کھوے میری چوکلٹ ہے میں نہیں دینوں دینی میں نہیں دینی ماں باپ پہتا دے دے نہیں میں نہیں دینی پہتا دے رہے کوئی گالی تھوڑی ہے میں نہیں دینی میری ہے تا ماں باپ تا دل دکھی ہون دا ہے کہ اگلی جو آلی انہوں بھی نہیں دینی لیا ساتھ چا دسیوں اگل ہون دی ہے کہ نہیں اس لئے یہی ریالٹی ہے یہی سچائی ہے دنیا دی کہ جدو دوجیاں ایسی چیز دندیاں خوشی دے نال تا قدرت کہندی ہے دوجیاں نو دے رہے خوشی نال اینو میں خوروی دینی ہے بندہ کہندہ ہے میں تا کسی دا برا کرتا نہیں آہی برا ہی ہے بندے دی کہ بندہ شریری کی طورتیں نہیں کرتا پر من اندر بڑا سردہ رہندا ہے من اندر بڑا لالچ کرتا رہندا ہے دویش کرتا رہندا ہے من دے بچ بڑا انسان جدہ کہندنے ہے جیلس ایک دوجیاں نو دیکھ کے جلی جانا ایک دوجیاں نو دوش دے جانے ایک دوجیاں نو دیکھ کے نندیاں کری جانی اوہ اتنا اوہ اتنا اے بھی سمجھلو مارا کرندے برابری ہے سوچنا بھی کرندے برابری ہے اس لیے اس لیے برا سوچنا نہیں برا مت سوچو برا مت بولو برا مت کرو اس لیے آج تو اے چیز یاد رکھنی کہ جے تسی چند ایو میرے کرچ فرکتان میرے کرچ خوشیان تا دوجیاں دی خوشی نو دیکھ کے جڑو نا بلکہ فریاد کرو دعا کرو کہ ربنا نو سدا خوش رکھے دوجیاں دی ترقی دے دعا کرو کہ ربنا نو ہور بھی ترقی دے دوجیاں دے جیونچ کوئی خوشی آن دی ہے یا کوئی بھی اونا دے کارو بارچ فرکتان آن دی ہے تا کہو ربنا نو دے کارو بارچ ہور بھی برکت دے اور ایک گل گرانٹی ساڈے کو لے لو جتو تسی دوجیاں دی ترقی منگلی شروع کرتی دوجیاں واسطے خوشی منگلی شروع کرتی دوجیاں واسطے برکت منگلی شروع کر دی تے گرانٹی ساڈے کو لے لو تو آنڈے جیونچ خوشیاں رہمتا برکتان زیادہ آن گیاں آہین دے لے لو گل کوئی کہن والی نہیں ہے ایک گل سچی ہے کہتا ہوں دے نا بندہ کہہ دندہ ہے پر وہ دا کوئی اثر نہیں ہوں دا ایک گلچ اثر ہے نیتا تسی کم سے کم ایک می نئی کر کے دیکھ لو تو آنڈوں آپ پتا لگے گا پر کرنا دلوں ہے اے نہیں کہ جوانوں کہنا تو اندروں سڑی جانا رابہ انو ترکی دے رابہ ترکی دے پر اندروں دل نہیں کرتا پر مالکہ نہیں کیا سی تاں کہہ رہے ہیں تو راب نے بھی جوانوں نہیں دیکھنا راب نے دلوں دیکھنا کہ آواز دل چھو نکل رہی ہے یا جوان چھو نکل رہی ہے سمید یوگ نہیں اس لئے جدو بندہ آنڈ گوانڈ ادھر ادھر کوئی بھی ہوئے چاہے ساڑی کمپنی جو کوئی ہوئے چاہے ساڑے آفیس میں جو کوئی ہوئے چاہے نال ساڑے مجدور رہی کوئی ہوئے جدو کسی نو بھی دیکھ کے ایسی سڑ دیں ہیں تو ایسی انو دیکھ کے نہیں سڑ رہے ہیں ایسی اپنے جیون نو سڑ رہے ہیں یعنی ایسی اپنی ترکی نو اپنی فرکتان نو اپنیاں خوشیاں نو ایسی ختم کر رہے ہیں اس لئے چاہے کوئی مجدور ہوئے چاہے کوئی ویجنس مین ہوئے کوئی دکاندار ہوئے کوئی گرگرستی وڑا ہوئے ہر انسان ایک نکتے نو پکڑ لو کہ میں سبدے واسطے خوشیاں دی کامنا کرنی ہے سبدے واسطے برکتاں دی کامنا کرنی ہے سبدے واسطے سکھاں دی کامنا کرنی ہے سبدے واسطے شانتی دی کامنا کرنی ہے سبدے واسطے ترقی دی کامنا کرنی ہے سب دے واسطے اچھی سیت دی کامنا کرنی ہے یعنی جو بھی شب ہے میں سب دے واسطے اور ہر شب چیز دی کامنا کرنی ہے بھولو سمی دیوکنی ہمیں ایک علاق سویرے سویرے کہہ دیا کرو دو تنوار کہ اے میرے مالک اے پرماتمہ میں اپنی دل دی گہرائی تو ہوں سب دے واسطے سارے سرشتی واسطے سارے سنسار دے جیبا واسطے سمپنتہ دی سمردی دی خوشیاں دی سکھا دی اچھی سہت دی شانتی دی انند دی کام یا بھی ترقی دی دعا کردائے میرے مالک میری یہ دعا قبول کر ہمیں سویرے سویرے کہہ دیا کرو اے چھے سب کچھ آگیا ہے دعا دے اندرے سبسکرائب کیجئے سربسنجہ دروار کانٹین شریف چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے مالک جی کی لیٹسٹ سرسنگ کی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے چی خوشید چی خوشش چی خوش شریور چی خوش ちو چی خوشon چی خوش چی خوش چی خوش چی خوش موسیقی